ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو اوینہ نیٹنگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے ضرور پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ نس نہیں کر پائیں ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ڈائیک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھی میں نے پھندے ڈال کے رکھیں اس کے پھندے ہمیں بارہ کے ملٹی پل میں لینے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی بھی پھندہ ایکسٹر نہیں لینا ہے بارہ کے ملٹی پل میں آپ پھندے ڈالیں کسی بھی پروجیکٹ میں تو آپ کا ڈیزائن بالکل فٹ آئے گا تو چلیے ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے بارڈر بن کر رکھا ہے دوسرا کلر بھی لگایا ہے تو یہاں پر ہم دوسرے کلر سے ڈیزائن بنانا شروع کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے بہت دھیان سے دیکھئے بہت سمپل سا ڈیزائن ہے یہ چار پھندے ہم بن لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے چار پھندوں کو ہم نے بن لیا دو اسکپ کریں گے یعنی بغیر بنیں اتار دیں گے ہم یہاں پر اور اس کے بعد دیکھئے ہمیں کتنے پھندے بننے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہمیں بارہ پھندے بننے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پھر سے دو اسکپ کر دینے ہیں چار پھندوں کو بن لینا ہے دیکھئے الٹی سلائی میں آ جاتے ہیں یہاں پر الٹی سلائی ہماری اسی طریقے سے رہے گی الٹی طرف سے بھی الٹا ہی بنیں گے ہم سیدھی طرف سے سیدھی الٹی طرف سے الٹی سلائی جو پھندے بغیر بنے اتار ہیں انہیں اتار لیا ہم نے پوری سلائی ہمیں اسی طریقے سے بننی ہے الٹی سلائی سیم ایسی ہی رہتی ہے جیسے ہم نے سیدھی بنی ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا جو بھی پھندے بنے ہیں وہ بن لیتے ہیں یہ اس کی پھندے انہیں اتار لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اس کی سیدھی سلائی پر تو ہمیں یہاں پر کلر چینج کرنا ہے جو ہمارا پرائیمری کلر ہے وہ لے کر آئیں گے اب دیکھیں دھیان سے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کلر سے ہمیں پوری سلائی سیدھی بن لینی ہے اس میں ہمیں پھندوں کو بغیر بنا نہیں اتارنا ہے پوری سلائی ہمیں سیدھی بن لینی ہے بہت ہی آسان سیمپل سائے پیٹرن ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ سلائی ہم اسی طرح سے سیدھی بن لیتے ہیں یہ دیکھیں اُلٹی سلائی ہم پوری اُلٹی بنیں گے اُلٹی بننے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اُلٹی سلائی ہم نے پوری اُلٹی بن لی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سیدھی سلائی کی طرف تو یہاں پر دیکھیں سیدھی سلائی میں ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں پھر سے اپنا وہی سیکنڈ کلر لے کر آنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کیا کریں گے دھیان سے دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پر یہ چار پھندے بنے تھے اب ہم یہاں پر دو پھندے بنیں گے دو پھندوں کو ہم یہاں پر سکپ کر دیں گے یعنی بغیر بنا اتاریں گے دو پھندے بنیں گے دو پندوں کو پھر سے سکپ کریں گے یہ دیکھیں اب ہمیں یہاں پر کتنے پندے بھولنے ہیں دیکھیں پہلے ہمیں بھارہ بھولنے دیں اب ہمیں یہاں آٹھ پندے بھولنے ہیں دیکھیں یہ آٹھ پندے ہمیں بھول لی ہے اب دو پندوں کو پھر سے اتار دیں گے بغیر بھولا دو پندے بھول لیں گے دو پندوں کو بغیر بھولا اتار دیں گے دو پندے بھول لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم آجاتے ہیں اس کے الٹی سلائی کی طرف الٹی سلائی میں اسی طریقے سے جو بھندیا میں بننے ہیں انہیں بن لیں گے جو بغیر بنے اتارنے ہیں انہیں بغیر بنا ہی اتاریں گے دیکھیں اسی طریقے سے ہم پوری سلائی کریں گے آجاتے ہیں اس کی سیدھی سلائی کے طرف تو دیکھیں سیدھی سلائی اسی طریقے سے اپنے جو پرائمری کلر ہے اس سے بنیں گے ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے سارے پندوں کو ہم بن لیں گے یعنی کہ پوری سلائی ہمیں سیدھی بن لینی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے دو سلائی ہماری اس میں اس پیٹرن میں سادھی بنی جاتی ہیں اور دو سلائی میں ہمیں ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو اس طرح سے کر کے ہماری ٹوٹل دس سلائی بیٹھتی ہیں ہمارے پیٹرن کی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس سلائی کو بھی ہم نے یہاں کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں پوری اُلٹی سلائی ہم نے اُلٹی بن لی اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سیدھی سلائی پہ اب دیکھیں سیدھی سلائی میں ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں پھر سے وہی چار پندے بننے ہیں یہ دیکھیں چار پندوں کو یہاں پر بن لینا ہے دو پندوں کو ہم یہاں پر وہی سکپ کریں گے اب پھر سے بارہ پندے بنیں گے بارہ پندے بننے کے بعد ہمیں پھر سے دو پندوں کو اسکپ کر دینا ہے اور پھر سے چار پندے بن لینے ہیں اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اس کے اُلٹی سلائی اسی طریقے سے جیسے ہم نے باقی اُلٹی سلائی بنی ہیں یہ پندے بن لیتے ہیں انہیں سکپ کر دیتے ہیں انہیں بارہ پندوں کو بن لیں گے تو یہ سلائی ہماری ہاں ہو گئی ہے کمپلیٹ تو سیدھی سلائی پر آ جاتے ہیں پھر سے ہم دو سلائییں اسی کلر سے بن لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے اب دیکھیں ہمارا ڈیزائن اس طرح سے بن گیا ہے اب ہمیں اپنے اس ڈیزائن کو اوپر کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں گیارہ پندے بننے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ بیچ کے تو پندے ہم اسکپ کر دیں گے پھر سے یہاں پر ہم گیارہ پندے بنیں گے تو یہ دیکھیں الٹی سلائی ہماری اسی طریقے سے رہے گی الٹی سلائی میں کچھ نہیں کرنا تو الٹی سلائی بن کر دکھاؤں گی میں آپ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے الٹی سلائی کمپلیٹ کر لی دو سلائی ہیں اور ہم اس کلر سے یعنی پرائیمری کلر سے جو ہمارا بارڈر کا کلر ہے اس سے بن لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اب ہم نے دو سلائی اور بن لی ہیں تو اب ہم اس کے بعد دیکھیں پہلے ہم نے گیارہ پندے بنے تھے اب ہم اس پہ نو پندے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نو دو پندوں کو ہم یہاں اسکپ کر دیں گے دو پندوں کو بلنیں گے دو پندوں کو اسکپ کر دیں گے پھر سے نو پندے بچے ہمارے پاس انہیں بلنیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری پری سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی اُلٹی سلائی کو ہم اسی طریقے سے بنیں گے اور جو اُلٹی سلائی بن لیتے ہیں ایک اس کلر سے اور دو سلائی ہم اس کلر سے بن کے پھر آپ کو آئی کا پیٹرن دکھاؤں گے میں آپ کو تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اُلٹی سلائی بنی اور دو سلائییں اس کلر سے بنی اب پھر سے ہم اپنے سیکنڈ کلر پر آ جاتے ہیں اور یہ ہمارے پیٹرن کی آخری سلائی ہے تو یہ دیکھیں پھر سے گیارہ بنیں گے ہم پندے ہاں پر گیارہ پندے بن لیتے ہیں سیدھے گیارہ پندے ہم نے بن لیے دو پندے اسکپ کر دیئے پھر سے گیارہ پندے بن لیے تو اسی طریقہ سے ہم اس سلائے کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر سے اُلٹی بننے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اُلٹی سلائی میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہی ہوں کہ اُلٹی سلائی میں کچھ نہیں کرنا ہے اور پھر اس میں ویڈیو ہماری لمبی ہو جاتی ہے آپ کا ٹائم ویسٹ رہا ہوں اس لیے میں آپ کو اُلٹی سلائی نہیں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہمارا سلائی کے ساتھ یہ پیٹرن بھی مکمل ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے یہ سے آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں لیڈی سویٹر جن سویٹر کٹ سویٹر بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ اور کیسا لگا آپ کو میرا یہ ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر سے آؤں گی ایک نیا ڈیزائن لے کر آپ کے خدمت میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینک یو